میں سمجھا اس کرتا ہوں میں آپ کے حصے سے سلمان بھئی نہیں میں سوال پوچھوں گا آپ جواب دیجئے گا بس نا یہ جو ایڈم سیکر نے مددہ اٹھایا اس نے کن کتابوں کا حوال نے لیا سلمان بھئی ایڈم سیکر نے بہت ساری اسٹری کی کتابوں کا حوالہ دیا اور مسلم حاکم کا حوالہ دیا یعنی طبقات ابن ایشام کا حوالہ دیا ان سب کتابوں کا حوالہ دیا اچھا اس میں کوئی کتابی اسی تھی جس میں سرات کے ساتھ وہ بات لکھی تھی بات جس پر آپ بات کر رہے ہیں وہ بات یہ کہ حمزہ کی دادا کی شادی اور عبداللہ کی شادی رسول کے والد صاحب کی شادی ایک ہی مجلس میں ہوئی ہے دو کتابوں میں بات موجود دو کتابوں میں بات موجود ہیں کیا وہ دونوں کتابیں حدیث کی ہے یا تاریخ کی ہے حل موجبال کبیر تبرانی حدیث کی کتاب ہے اور سب کالے پر ساتھ کی کتاب ہے پیدایش پر اتراز پہلی بات میں مسلم حاکم کی دیری سے پیدایش سابت ہی نہیں ہے دیری سے پہلا ہے اس کا حوالہ دیا ہے میں سمجھا اس کرتا ہوں میں آپ کے حصے سلمان بھر میں میں سوال پرچھوں گا آپ جواب دیجئے گا بس ہے یہ جو ایڈم سیکر نے مددہ اٹھایا اس نے کن کتابوں کا حوالہ لیا سلمان بھائی ایڈم سیکر نے بہت ساری ہسٹری کی کتابوں کا حوالہ دیا اور مسلم حاکم کا حوالہ دیا اپنے اشام کا حوالہ دیا سب کتابوں کا حوالہ دیا اچھا اس میں کوئی کتاب ایسی تھی جس میں سرنات کے ساتھ بات لیہی تھی بات جس پر آپ بات کر رہے ہیں وہ بات یہ کہ دادا کی شاڑی اور عبداللہ رضی اللہ کی شاڑی رسول کے والی صاحب کی شاڑی ایک ہی مجلس میں ہوئی ہے دو کتابوں میں بات موجود ہے دو کتابوں میں کیا وہ دونوں کتابیں حدیث کی ہے یا تاریخ کی ہے اچھا تو دو حدیث کی کتاب میں بات لیہی ہے شادی ایک ساتھ ہونے کی بات لیہی ہے ایک مجلس میں حضرت عبداللہ کی اور حضرت عبدالل مطلب کی ٹھیک ہے اور کیا وہ دونوں حدیث صحیح ہے دونوں حدیث صحیح نہیں ہیں دونوں میں ہی راوی ہیں جو کہ مطروق راوی ہیں ایک میں واقعیدی ہے اور ایک میں عمر بن عبدال کر کے کچھ رہا ہے اس نے دکھایا تھا وہ بھی مطروق راوی ہیں دونوں ثابت نہیں ہیں اور اسلام کیو.info والوں نے بھی یہ والی بات کہی ہے ٹھیک ہے مطلب یہ ہے کہ دونوں کی شادی ایک مجلس میں ہوئی تھی یہ بات پر جھوٹی ثابیت ہو گئی انشاءاللہ دوڑی شاپت ہو گئی اب اگلا دعویٰ یہ تھا کہ وہ کونسی دلیل دی جس سے ثابیت کیا اس نے اپنی بات کو یہ تو بنیادی دلیل دی پر بولا کہ امام عبدالبر ہیں تاریخ کی اکثر کتابوں میں اس میں اکثر لوگوں نے اپنے حدیث کی کتاب میں لکھا ہے حد حمزہ جو تھے وہ بڑے تھے رسول اللہ سے دو سال یا چار سال جب بڑے تھے یہ موجود ہے یہ حدیث میں موجود ہے یا تاریخ میں یہ تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے جاتا مجلل میں اور اگر یہ بات صحیح بھی نکل جاتے اسے کوئی پروبلم نہیں ہے کوئی فرق نہیں بڑتا تاریخ میں عمرو کی بات ہوتی تاریخ کی کتابوں میں وہ مانی جاتی ہے اگر عزاتر کتابوں میں کوئی مسئلہ نہیں اگر اگر اس نے کونسی بات ثابت کی اس کے بعد اس نے بولا کہ ایک مجلس میں شادی ہوئی اور وہ دو سال بھی بڑے ہیں دس دن پندرہ دن اس کے بعد وہ چلے گئے تیجارت سے واپسی پہ انتقال ہو گئے ان کی مان لوگ جو تستوازی تعلق قائم ہوگا پندرہ بھی دن مہینے پر میں ہو گیا ہوگا تو پھر بڑے حضرت حمزہ کیسے بڑے ہو گئے دو سال اس کا مطلب یا تو یہ ہے کہ جو ان کو پرنگنسی ہے وہ لمبی ہوئی ہوگی دو سال تین سال کی پرنگنسی رہی ہوگی بی بی آمنا کو اس کے لئے کچھ آنا نہیں ہے ایڈم سیکر نے ایک صحیح بات کو اور ایک جھوٹ بات کو مکس کر کے ایک نئی کہانی بنائی ہے نا اس کے لئے تو اس نے کسی کی صرف چیک نہیں کرتا وہ تو سب تاریخ سے اٹھاتا ہے اس کے لئے تو ساری باتیں سچ ہیں نا اس کو یہ پتا ہے نا سلمان بھے کہ اس کی جو اوڈینس ہے وہ صرف یہ دیکھی کہ عربی میں کچھ لکھا ہوا ہے سامنے اگر آئی چلے ایڈم سیکر کو ایک منٹ مجھے ایک منٹ دیجے گا بس ایک منٹ تو ماشاءاللہ سلمان بھے نے بڑے اچھے سے سمجھایا ہے اور شورٹ میں بھی ہم نے بات رکھ دی ہے کہ جو اس نے کچھ باتیں لی ہے اس نے بہت ساری دوسری باتوں کو جمع کر کے ایک کہانی بنائی ہے اور جب وہ جمع کرنے گیا تو اس میں جائف حدیثیں بھی تھی غلط باتیں بھی